بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میرا نام سید علی عبداللہ ہے اور میں ہمالیہ گروپ آف کالیجز کا طالبیل ہوں ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت آج میں ہمالیہ گروپ آف کالیجز میں حاضر ہوا ہوں ہمارے ساتھ شہر اقبال کا نگینہ پروفیسر ماہر تلیم پروفیسر محمد نئی مطاری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے اور آج ہم ان سے مستفید ہوں گے ان کے تجربات سے تلیمی مسائل وسائل تاکہ ہمارے آنے والی نوجوان نسل جس سے برپور فائدہ اٹھا سکے گی تو سر آپ کا محتصر تاروخ ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے آپ کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناچیز کا مختصر تاروخ یہی ہے کہ پروفیسر محمد نئیم اتاری میرا نام ہے اور میں کوالفکیشن کے اعتبار سے ایکوالنٹو ٹرپل ماسٹرز میری ایجوکیشن ہے اور مجھے پڑھاتے ہوئے آلموسٹ سیونٹین یئرز کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹیم مختلف کمپنیز میں جواب بھی کرتا ہوں ابھی میں نے چھوٹا سا اپنا کاروبار بھی رکھا ہوا ہے اور ایک گاؤں دے ہاتھ سے میرا تعلق ہے یہی سادہ سا میرا تعرف ہے تو ابھی میں بطور پرنسپل ایٹ ہمالیاز کالج ابھی میں اپنی ملازمت کے فرائز سر انجام دے رہا ہوں شاہ سر آپ نے ٹیچنگ کی فیلڈ کا انتہاب کیوں کیا کیا آپ کا کوئی گول تھا کہ ویسے ہی آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں دراصل بہت اچھا آپ نے سوال کیا شاہ سب میں پہلے سٹارٹ میں نے کیا تھا اکاؤنٹ کی فیلڈ سے کیونکہ میرا تعلیم بھی کامر سے متعلق ہے لہور سے میں جب پڑھ کے آیا تو میں نے لہور میں ہی ایک فیکٹری ہے ہینگٹن بہت مشہور فیکٹری ہے اس کمپنی میں پھر سلے زینجرز ان کا ایک بران برینڈ ہے تو اس میں اپلائی کیا وہاں میرے دوست جاب کرتے تھے تو وہاں میں نے تھوڑا سا ایکسپیرینس سادہ سا لیا پہلے میرا سٹارٹ جو رہا ہے وہ کمپنیز میں رہا ہے یہاں پر ارننگ تو زیادہ تھی لیکن دلچسپی ہوئی کہ میں کچھ سکھا ہوں جو میرے پاس علم ہے اس کو آگے ڈیلیور کرنا چاہیے تو اس سے میں نے پہلے ہوم ٹویشن سے گھر میں ٹویشن پڑھانے سے اور اس طرح آغاز کیا اور پھر سترہ سال کا سفر کیس سے گزرا پتہ ہی نہیں جلا ٹیچنگ کرتے کرتے ہیں میں نے بتایا کہ آپ نے لہور میں کام کی ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ لہور اور سیالکوٹ کے تلیمی وسائل اور مسائل کہاں وسائل زیادہ ہیں اور کہاں مسائل زیادہ ہیں آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے سکیں جی جی یہ بھی بڑا زبزر سوال ہے لاہور میں میرا اصل میں جو ایکسپیئنس رہا ہے وہ ایز ای سٹوڈنٹ زیادہ رہا ہے ایز ای ٹیچر دو سال میں نے پڑھایا ضرور ہے لیکن وہ اس طرح سے پڑھایا ہے کہ کچھ بوائرز کو میں یونیورسٹی سے فارغو کیا آتا تھا ہوسٹل میں تو وہاں پڑھاتا تھا پھر ایک مارڈل ٹاؤن میں ایک لڑکا تھا اس کو گھر میں پڑھانا جاتا تھا وہاں جب میں نے پڑھایا تو وہاں میں نے اکیڈمیز بھی دیکھیں وہاں میں نے کالیجز بھی دیکھیں وہاں یونیورسٹی کا محول بھی دیکھا تو وہاں کے ایک محول میں مین چینجنگ مجھے یہ نظر آئی کہ وہاں پر ان ٹیچرز سے پڑھنے کا موقع ملا جنہوں نے خود آتھرز ہیں بکس کے رائٹرز ہیں یعنی انہوں نے نوٹس بنائی ہوئے ہیں تو ہاں ٹیچر کے میں نے دیکھے اپنے نوٹس بنے ہوئے ہیں بک لکھی ہوئے ہیں یا تو وہ لکھی چکا ہے یا لکھ رہا ہے اکثر ٹیچر میں رہی سے آتے تھے وہ کہتے تھے ہم اتنی کتابیں ہم لکھ چکے ہیں سہیل افزل صاحب کا میں نام لوں گا انہوں نے اکاؤنٹنگ کے کتاب لکھی ہوئی ہے آئی کام میں بی کام میں ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے پھر اس کے علاوہ منیر احمد بھٹا صاحب تھے اکنامکس کی کتاب انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں وہ پڑھا رہے تھے اس کے علاوہ دیگر قاضی اویس صاحب تھے ان سے میں پڑھتا تھا کاسٹ کانٹنگ من ان سے پڑھی ہے اصول تجارت ان سے پڑھی ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اصول تجارت اس لئے بینککاری کافی کتابیں سے آلگورٹ تک پنجاب کالج میں سپیریر کالج میں ہمالیاز تک میں ان کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھی جا رہی ہیں تو وہاں وہ ٹیچرز جو اتنی وہ ایکسٹرا منت کرتے تھے کہ وہ ساتھ میں پڑھا بھی رہے ہیں اور اپنی کتابیں لکھ بھی رہے ہیں وہ پورا حق کا دا کرتے تھے ٹیچنگ کا یہ مجھے ان کا بڑا اچھا انداز لگا تو اس کے علاوہ انہوں جب اکیڈمیز تھیں وہاں پر بے شک دو ٹیچر ہی پڑھا رہے ہیں لیکن وہ اپنے اس لیول کا وہ رزلٹ لے کے آتے تھے کہ وہاں وسائل کا مسئلہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے یہ تو میں بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہاں وسائل کم ہیں یا وہاں زیادہ ہیں دونوں جگہ مسائل ہی مسائل ہیں لیکن محنت کے اعتبار سے ایڈوکیشن مجھے لہور میں کیونکہ کمپیٹیشن زیادہ ہے تو اچھے اچھے کیاڈمیز مل جاتی ہیں یہاں پر اب آکے بڑی بہتر ہوئی ہے لیکن دوہزار چار پانچ میں صرف گنے جنے نام تھے نے بتایا کہ لہور بنسبت سیالکورٹ بہتر تھا تو پھر آپ نے سیالکورٹ کا انتہاب کیوں کیا شہر اقبال میں ہی آپ کیوں آئے تھے اس میں معاملہ یہ ہوا کہ میں نے جب دو سال لہور میں گزارے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ مجھے لہور کا پانی نہیں سکھایا یعنی جو سب سے پہلے مجھے مسئلہ یہ تھا لیکن میں رہنے کی پوری سروائیو کرنے کوشش کی لیکن ہیلتھ نے مجھے اجاز نے دی دوسرا ایک مائنڈ میں میرے تھا کہ میں کچھ سال یہاں لگا کے اپنے علاقے کی حدمت کروں تو اپنے علاقے کی حدمت کرنے کے لئے میں سیالکورٹ کا میں نے انتخاب کیا لیکن اس میں دونوں ایشوز تھے ایک میری ذاتی مسئلہ اور دوسرا یہ ایک چاہت بھی تھی کہ اپنے علاقے میں کام کرو شاہر صاحب ہم اپنے نصاب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو ہمیں کالیجز میں سکولز میں پڑھایا جاتا ہے سر آپ کا کیا حیال ہے کہ یہ نصاب کیسا ہے اور کیسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا شاہر صاحب معاملہ اس طرح سے ہے کہ نصاب جو ہم نے پڑھا ہے نا میرا جو شعبہ کامرس کی جو کتابیں ہیں تقریبین یہ 2005 میں جو اس وقت چھپی تھی نا جب میں لاہور سے آئے ہوں تو ابھی تک وہ 2005 والی کتابیں ہی وہی ہم پڑھ رہے ہیں 2022 آگیا ہے تو 17 سال جتنا مجھے پڑھاتے ہوئے دے یہ اتنے سالوں سے وہی کتابیں ہیں 2015 میں کامرس کی کتابوں کی بات کروں اکاؤنٹنگ کی کتاب کی بات کرلتا ہوں اکاؤنٹنگ کی تب 2015 میں چینج ہوئی اور چینج نہیں صرف اتنے ہوئے کہ ڈیٹس میں چینج کر دی گئی اگر 1 جنوری 2005 تھا تو کر دیا 1 جنوری 2015 10 سال بعد صرف ڈیٹ کی چینج آئی باقی امپروومنٹ نہیں آئی اس کے بعد وہی کتابیں ہیں نصاب پریکٹیکلی دنیا بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے اور ہمارا نصاب بہت پیچھے ہے یہ تو میں سلیوٹ بیس کرتا ہوں کہ وہ پریکٹیکل ایکسپوزیر کو بھی بچوں پر تک لے کے آ رہے ہیں ادرائز بکس میں اب میں ایک 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 زیمپل دیتا ہوں اپنے کامرس کے شعبے کی کہ اس وقت پریکٹیکلی جو کمپیوٹر ایز اکاؤنٹنگ ہے اس پر ایک بھی چیپٹر نہیں آئے سارا بھی تک ہم مینول پڑھا رہے ہیں اب کمپیوٹر دور ہے بلکہ کمپیوٹر سے آگے بھڑھ کر موبائل ایپس آ چکی ہیں تو ہم موبائل ایپس کی طرف آنے کے بجائے ہم ابھی بہت پیچھے ہیں تو اسی طرح ہر شعبے میں جس طرح اردو میں میں کہتا ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی یوسفی صاحب کو کتاب کے اندر لے کے آیا بڑے ٹائم پر وہ بھی زندہ تھے اس وقت ان کے کتابوں میں تذکرہ آ گیا اس طرح دیگر اس وقت ہمارے بڑے اچھے رائٹرز موجود ہیں ان کی حوصلہ صحیح بھی ہوگی نئے نئے رائٹرز کو جدید نصاب کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جانا چاہیے تو یہ چین نہیں ہونی چاہیے سر آپ نے ذکر کیا کہ پریکٹیکل بہت کم ہے جونی صاحب میں فار اگزامپل کسی نے جانا ہے انجینرنگ میں جیسے کہ آپ نے بتایا کامرس میں کمپیوٹرز کی فیڈ ہے کیش وغیرہ یہ اب اس میں پڑھایا تو نہیں جاتا تو آپ کا سکل سٹیڈی کے حوالے کیا آپ کا حیال ہے کہ وہ ہونی چاہیے اور کیوں نہیں ہمارے ادھر اس کا انعقاد کیا جاتا سکل سٹیڈی کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا اس کی کوئی وجہ آپ کی نہیں سکل سٹیڈی کی بات کریں نا تو ہم اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک تعلیم کے ساتھ مہارت انگلیش میں ایجوکیشن کے ساتھ سکلز تو کیونکہ ہماری کومیز بہان ہے تو مہارتیں جو ہیں جو سکلز ہیں میں پیچھلے میرا دورہ ہوا ہے ادھر گورنمنٹ سکولز میں تقریباً ٹین پلس سکولز جس میں میٹرک کے سوڈنٹس میں میں نے جا کے سپیچیز کی ہیں بینگے پرنسپل آف ہمالیاز کالیج تو میں نے اپنے کالیج کا بھی وہاں پر تارف کروایا یہ تو ایسے انٹرویو چل رہا ہے میں اپنی کالیج کی پرموشن نہیں میں اوورال بات کروں گا تو وہاں جو میں نے ایک جا کے میں نے پلس پوائنٹ بتایا نا اپنے کالیج کے والے سے کہ ای ایل سی کا جب میں نے تذکرہ کیا تو وہاں میں نے یہی بتایا کہ ہمارا یہاں پر جو ہمالیاز کالیج ہے یہ جو ای ایل سی کا پروجیکٹ ہے ہم جہاں پر یہ شارٹ کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں وہ سارا کچھ کروانے کے ساتھ ساتھ ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ساتھ میں مہارت پر سکلز پر کام کرتے ہیں اس میں کیا کیا سکلز ہیں کمپیوٹر سکلز اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہر بندے کو کمپیوٹر ایکسپرٹ لیول پر تک آنا چاہیے دوسری چیز انٹرنیشنل لینگویج ہے انگلیش انگلیش سپیکنگ جو ہے اس میں مہارت ہونی چاہیے ہر کسی کو یہ بھی انگلیش سکلز بھی ہر کسی کی ضرورت ہے یہ دو سکلز ہم میٹرکول سٹوڈنٹ کو فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں یہ میں نے بات کی میں نے کہا دوسری میں نے بات کی اس کے علاوہ لائف سکلز ہیں بہت زیادہ ہوس منیجمنٹ اب جو بیٹیوں کا گالہ جب ان میں کوئی گھر چلانا نہیں آتا مطلب ماسٹر کر لیا گھر میں مینج کیسے کرنا وہ نہیں پتا اب جس نے اکثر سارا وقت گھر میں گزارنا ہے اس بچے کو گھر چلانے کا نہیں پتا یا جس بچے نے اپنے ڈومیسٹک لائف پہ بھی گزارنا ہے اس کو ڈومیسٹک لائف کو پریکٹیکل لائف میں کیسے اس کو منیج کرنا ہے ٹائم منیجمنٹ کیسے کرنا ہے بجٹ منیجمنٹ کیا ہوتی ہے یہ سکلز نہیں کروئی جاتی ہیں لیکن ہم نے ان سکلز پر لیکچر رکھتے ہیں ٹیچر کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے سٹوڈنٹس میں بھی یہ سکلز سکھائی جاتی ہیں اب اس میں میں اگزیمپل یہ دیتا ہوں کہ ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جواب نہ ملے وہ فارغ ہو لیکن اگر میں بات کروں نا ایک سکلز پرسن کی وہ کبھی بھی فارغ نہیں رہ سکتا معاشی طور پر سکلز پرسن زیادہ کمالت ہے اب ایک بندہ ہے اس کے پاس زیرو تلیم ہے لیکن اس کے پاس پلمبر کی سکلز ہے مہارت ہے وہ اپنا روزگار چلا لے گا دوسری میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس یہ میمار کا کام کرنے کا مستری کا کام کرنا وہ جانتا ہے بلڈنگ لائن کا کام جانتا ہے پس یہ سکلز ہے ایڈوکیشن نہیں ہے وہ اپنا رزگ کمالے گا تو صرف ایڈوکیشن ہو لیکن مہارت نہ ہو وہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ کمال نہیں سکتا دوسری طرف جیسے وہ مہارت ساتھ ایڈوکیشن ہے وہ سینئر لائیو پر تکھیں انجینئر کا مقابلہ ایک عام مستری کبھی نہیں کر سکتا انجینئر کے لئے تھاؤزنز آپ پیپل ہوتے ہیں کیوں انجینئر کے پاس دو چیزیں ہیں اس کے پاس پریکٹیکل سکلز بھی ہیں اور اس کے پاس ایڈوکیشن بھی ہے اپنے شعبے کی تو ایڈوکیشن کے ساتھ سکلز بہت زیادہ ضروری ہیں اگر صرف سکلز ہیں آپ کمال ہیں کہ صرف ایڈوکیشن ہے تو کام ہی اپنی لائیو میں اگر دونوں کی ایڈوکیشن امریکن ٹیچنگ بھی ایک سکلز ہے ایک آٹھ آپ انٹرویو لے رہے ہیں آپ کو مہارت ہے آپ نے اس کو تیار کیا آپ نے کوئیسٹن بنائے وہ سوال کر رہے ہیں آنسر ہو رہے ہیں اگر سکلز نہیں ہوتی تو آپ کبھی نہیں یہ کام کر سکتے تو ہر جگہ پر مہارت جو اس کو ہم سکلز کہتے ہیں یہ ضروری ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم پروفیسر نعمت آری صاحب کی پروفید باتوں سے آج ہم مستفید ہو رہے ہیں تو ہمارے ادھر سکلز بہت کم ہیں جس پر ایل سی الحمدللہ کافی کام کر چکا ہے اور بھی کئی ادارے اس پر کام کر رہے ہیں اچھا تو سار آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان تلیمی ترقی میں دوسرے ممالک سے بہت پیچھے ہے اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں پیچھے رہ چکا ہے اس کی جو بیسک ریزن میرے نزدیک ہے نا وہ رٹا سسٹم ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر بچے جو ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ رٹا لگا کے پاس کار رہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس لیول پر جو اس کا حقیقی مقصد ایڈوکیشن کا وہ حاصلنے کا رہ پاتے تو اس وجہ سے میں کہہ چاہتا ہوں کہ کونسیپچولی سٹڈی ہونی چاہیے تخلیقی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کریٹیو سکیلز لے کے آنی چاہیے نہ کہ اس کو رٹا لگا لیں انگلیش سیکھی ہو آپ میں حیران ہوں ایک بچی مجھے ملی تو کہنے لگی کہ لیٹر لکھنا ہے اپنا نا ڈومیسٹک میٹر ہے تو کمرشیل میں کنورٹ کرانے پاپا نے تو سر لکھتے ہیں میں نے کہا آپ کی کیا تلیم ہے بیٹی کہتی ہے گریجوئیٹ ہوں میں میں نے کہا آپ نے کو بھی لیٹر نہیں کیا کہتی میں نے فورٹین لیٹرز یاد کی تھے لیکن فورٹین لیٹرز میں یہ لیٹر نہیں تھا میں نے کہا یہ کہ اگر آپ چودہ لیٹر کر کے تو پندرہ خود سے نہیں بنا سکتے میں نے وہ پاس کا نکلے فورٹین لیٹرز آپ نے یاد کر لی دو لیٹر پڑے فارمیٹ آپ کو آگیا ہے آگے جو انسا مرضی تاپک ہو آپ سیلف رائٹنگ سکل جو نہیں چاہیے آپ کے اندر تو وہ نہ ہونے کا بہت بڑا فقدان ہے ہمارا یہاں پر تو میرے نزدیک یہ ہی ہے کہ تخلیقی سلاحیت نہ ہونے کے وجہ سے اور پریکٹیکل سکلز نہ ہونے کے وجہ سے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہم وہ رٹا لوگ آئے جا رہے ہیں وہ آئی سی ایکام ایف ایسی ایف اے اس کے علاوہ چوار کے علاوہ کوئی ساتھ کچھ اور ایکسٹر دین ہم بچوں کو یہی دنیا دنیا بہت آگے جلی گئے اچھا سر آپ رٹا سسٹم یعنی کرائمینگ کی بات کر رہے تھے تو یہاں سے ایک سوال بنتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بک پر لکھا ہے علی بہت خوبصورت ہے بچہ اس کو کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ عبداللہ بہت خوبصورت ہے کہ کہیں ٹیچر گلت نہ کر دے رٹا سسٹم ہمارے بچوں کی ہٹیگو میں رات سے بچ چکا ہے ہر طرح کا اس میں گل مل چکا ہے تو سر آپ کا کیا حیال ہے یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یہ جو رٹا سسٹم ہے اور یہ رٹا سسٹم آیا کیوں ہے ہمیں سکلز کی جو مطلب کے مخارتے ہیں وہ کیوں نہیں سکھائی جاتی یہ رٹا سسٹم پر ہی کیوں نمبروں کے پیچھے ہی کیوں دور لگا دی ہوئی ہم نے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے بلکل سکور ریس میں ہم پڑ گئے ہوئے ہیں نمبر ریس میں اور رٹا سسٹم لگا کے اس میں جو بزنس مین جو سرمایہ دار لوگ ایڈوکیشن کے نظام میں آ کے وہ اس کی ریزن بنے ہیں ٹیچر چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ مجھے یہ ماک چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے ایسے چاہیے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ کرتا ہے جس پیسے والا ہے چاہیے یہ تھا کہ اس ایڈوکیٹڈ پرسن سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں کس طرح بہتر ہو سکتا ہے نتالیم نظام ایک بچے کے ماکس کم ہیں لیکن اس کے کانسپز زیادہ کے لیے ہیں پریکٹکلی وہ زیادہ کام کر سکتا ہے تو وہ میرے نزدیک زیادہ نمبر لینے والے سے وہ بہتر ہے لیکن یہاں پر رٹا سسٹم جلتا ہے میں اس کی اگزیمپل اکثر کلاس میں بچوں کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوتا ہوں کہ ایک بچہ تھا اس کو می بیسٹ فرینڈ کا مضمون یاد کرویا گیا می بیسٹ فرینڈ کا اس نے یاد کیا تو انہوں نے کہا می بیسٹ فرینڈ کے جگہ می بیسٹ اگر می فرینڈ آجے تب بھی یہ لکھنا ہے می ٹیچر آجے یا می بیسٹ ٹیچر آجے تب بھی یہ لکھنا ہے اس میں لائنز اس طرح اس نے اٹالک آئی تھی کہ اگر می بیسٹ فرینڈ اب بیپر میں آگیا مائے فادر مائے فادر وہ کہتے ہیں آئی ہائے مینی فادر پھر اب بیگا نام لے کے کہتا ہے بٹ ہی اس مائے بیسٹ فادر ہی گیٹ سب باقی ساری وہ ہی لائنے لگا کے اس بچے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یار فرینڈ زیادہ ہو سکتے ہیں ٹیچر زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اببہ ایک ہی ہوتا ہے فادر ایک ہی ہوتا ہے تو یہاں رٹے سسٹم کا تو یہ حال ہے کہ اس نے صرف فادر لفظ چینج کی ہے اس نے میں نہیں کبھالے لفظ اس کو کانسپٹ نہیں پتا ہی نہیں کہ میں نہیں یہاں نہیں لگایا جا سکتا اببہ ایک ہی ہوتا ہے وہ میں بڑا حیران ہو آؤ اس کے بچے کی وہ کلتی دیکھ کے ٹیچر نے پیپر دکھا دیا تو یہ رٹے سسٹم میں ہمارا ستہاناز کر دیا اس میں سرمایہ داروں سے ہٹ کے جب جس طرح ایل سی میں سرکشف صاحب ہیں سریاسر صاحب ہیں سراسف صاحب ہیں اس طرح کے ایجوگیٹڈ لوگوں نے جب ایجوگیشن میں سٹیپس لیے ہیں یہ کریٹیو کام کی طرف آ رہے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا اس ادارے سے تعلق ہے اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں جو کی کریٹیو سکلز کی طرف آ رہے ہیں وہ ان کو سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن اس کے لئے سرمایہ داروں سے ہٹ کے ٹیچرز کو اس میں سٹیپ لینا ہوگا کیونکہ دوسرے شعبوں کو بندہ برا کا ہے میں کہتا ہوں ٹیچرز کو ہوتیس کو بہتر کرنا ہوگا اور سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو بہتر کر سکتے ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے اب پاکستان جو اپنے تلیمی میدان میں پیچھے رہے چکا ہے دوسر ملک اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمیں سکلز نہیں دی جاتی ہمیں تلیم دی جاتی ہے لیکن مہارت نہیں دی جاتی ہمارے بہت سے نوجوان ڈگرییاں لے کے جو فارق بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں سکلز نہیں دی جاتی چاہتو سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے ادارے اس سکلز پر کام کر چکے ہیں کریٹیو کام کر رہے ہیں سر ہم نے اکثر دیکھا کہ جو پبلک سیکٹر ہے اس کی بنسبت پرائیوٹ سیکٹر جو ہے اس میں کافی اس پر کام ہو چکا ہے جیسے کہ ELC مختلف کمپیوٹر کے کورس کروا رہا ہے اور انگلیش لینگویج کی مطلب سکلز دیتا ہے اپنے تمام بچوں کو وہ کریٹیو کی طرف لا رہا ہے کریٹیو کام کروا رہا ہے تو سر پبلک سیکٹر آپ کا کیا حیال ہے کہ مطلب کہ پرائیوٹ سیکٹر کے پاس ایسا کیا میجک ہے کچھ جادو ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں لیکن پبلک سیکٹر میں بلکل بھی یہ نہیں ہوتا ان کو بلکل وہی رٹا سسٹم بلکل کروایا جاتا ہے کتابوں پر ریڈنگ کروای جاتی ہے انگلیش پر بٹن بٹن تو پڑھایا جاتا ہے لیکن اس پر ان کو سکل نہیں دی جاتی حالانکہ بٹن بٹن آگے کام تو نہیں آئے گا کام تو وہ انگلیش لکھی آئے گی لیکن اس بچے کو وہ انگلیش کا سکل ہی نہیں دی جاتی اس کی کیا وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں کیا وسائل کم ہیں یا کیا کوئی ایسی ریزن ہے کہ وہاں پر بچوں کو نہیں دی جاتی تعلیم سکل بٹن میں یہاں براب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا یہ ضروری نہیں ہے جو پبلک سیکٹر کو ہم نے نام کمپلیٹ آبی ویزرڈ نہیں کیا پبلک سیکٹر میں ٹیوٹا سینٹر ہے پبلک سیکٹر میں پریکٹیکلی کام کرنے والے ادارے بن چکے ہیں پبلک سیکٹر میں بہت ساتھ اشیو بھی ایسے ہیں جن کس طرح جن کا ہمیں خود بھی نہیں بتا بھی یہ بڑے سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہاں پر شارٹ کورس وغیرہ فری کرویا جا رہے ہوتے ہیں اور اس آدھ میں وہ ڈپلومہ بھی دیتے ہیں اور وہ سکولرشپ بھی دیتے ہیں لیکن ہمیں ان کو پرموٹ نہیں اتنا کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سکومت تو پازیٹیو ورک بھی کر رہی ہے ہمیں صرف تنقید کے ساتھ جو اچھے کام اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نا دو چیزیں دیکھیں دوڑوں بھی لگا رہے ہیں دوڑوں ہم پرائیوٹ سیکٹر بھی لگا رہے ہیں ان کو فکس پیسے آ رہے ہیں سیلری ملتی جا رہی ہے ان کو اس طرح کیا ٹینشن نہیں ہے جس طرح کی ٹینشن پابلک سیکٹر رکھو ہے یہ کام کریں گے تو کھائیں گے ان کو کریں یا نہ کریں مل جاتی ہے یہ چیز نہ پرابلم کر رہی ہے اس میں چیک سسٹم اب بہتر ہو رہا ہے میں نے کہتا کہ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا بہتر ہوگا کہ ان فیوچر صرف اچھا کام کرنے والے پرائیوٹ سیکٹر والے مارکٹ میں رہ جائیں گے اعتراض پبلک سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر ہی کام کرے گا یہ میری رکارٹ آپ کے پاس بات اور لکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو لیکن اس میں رکاوٹ وہی چیز بن رہی ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں چیک سسٹم نہیں ہے یا کجھو کام نہیں کرتا اس کا کیا حل ہے تو اس کے آپ مثال دیکھیں شیر ہے اور ہیرن ہے چیتہ ہے یا ہیرن ہے چیتے کی دوڑ اور شیر کی دوڑ ہیرن سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے پریکٹیکلی لیکن جب ہیرن کے پیچھے ایک چیتہ یا شیر بھاگتا ہے اس وقت ہیرن جو ہے وہ اس سے کئی گناہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پوری انرجل لگاتا ہے وہ اپنے عرضے صرف کھانے کے لئے بھاگ رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ رہا ہے جس نے اپنی جان بچانے کے لئے باغ رہے ہیں اس نے ایسا باغ رہا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملے گی پرائیوٹ سیکٹر کو بتا ہے کہ ہم نہیں نہ کریں گے تو ہم کماغ نہیں سکتے یہ مثال کو اگر آپ گہری طور پر سمجھیں تو یہ ہرن کی طرح باغ رہے ہیں وہ شیر کی طرح باغ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لب گیا شکار ٹھیک ہے نام ملا تو ان کو بتا کوئی نہ کوئی اتزام ہوگا یہ جگہ کسی ایک نہیں شکار کارلے سارے جاک کھا لیتے ہیں لیکن اس کو ہرن کو پتا ہے اگر میں نہ بھاگا تو میری لائف ویل بی انٹ تو اس وجہ یہ وجہ ہے اس کی تو محنت اس کی ضرورت بن چکے ہیں ادھر پیس دونوں اس وقت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کمپیٹیشن ہونا چاہیے بہت زیادہ بہت سار ایک اور سوال تھا آپ سے کہ بچہ چار سے پانچ گھنٹے سکول کالیج میں پہلے پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس پر ایک اور مطلب ایک کہہ لیں کہ بچے کے لیے وہ عذاب ہی ہوتا ہے سار پانچ سے چھ گھنٹے وہ اکیڈمی ٹویشن جسے ہم کلچر بھی کہہ سکتے ہیں اس پر جاتا ہے سار آپ اس کو کیا کس لہجے میں لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے حالانکہ بچے صبح پانچ سے چھ گھنٹے کالیج بھی پڑتا لیکن اس کے بعد اس کو اکیڈمی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے سکول پڑتا ہے اس کے بعد اس کو کوچنگ سینٹر جانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں جب بل سہی آپ نے کہا یہ ٹویشن کلچر ہے یہ ایک تو اداروں میں جو محنت کا جو لیول ہے اس میں فرق بھی آ رہا ہے کہ کئی پرائیوٹ ٹیچرز یا گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے ادارے میں پھر جس طرح سیم جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ جہاں پر ہسپٹل ہے وہاں پر اتنی محنت نہیں کریں گے وہ گئیں گے پرائیوٹس میرے کلینک میں آ جائیں تو ہم وہاں پر آپ کو چھپڑا جائیں گے تو اس طرح یہ ایک سسٹم بن گیا ہے لیکن یہ نقصان ہے بچوں کے وقت کا زیاہ ہے یہ ٹویشن کلچر اصل میں میں تو کہتا ہوں کہ یہ باندھونا چاہیے فرس ٹائم میں وہ اور کام کرے سیکنڈ ٹائم میں وہ پیشہ کو اور کرے لیکن یہاں پر ہمارے نا اس وقت جو کمپیٹیشن کا دعور ہے نا ہر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کروں تو اس طرف جا رہا ہے اگر ادارے اپنا یہ بنا لے نا کہ ہم نے کرنا ہے تو اس کو کوئی ایک بندہ اس کو ہتم نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اکیڈمی چونکہ میں ہوت بھی ٹوشن پڑھاتا ہوں ہم اے اس میں نالائک اور لائک دونوں بچوں کو ہم وہاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا گیا ہے کہ جب جس بندے کا جہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں میں بچوں سے کہتا ہوں کہ لائک بچوں کو نہیں صرف اکیڈمی پڑھنے چاہیے نالائک بچوں کو نہیں صرف پڑھنے چاہیے لائک بچوں کو بڑھنے چاہیے مگر نالائک تو صرف پاس ہوگا نہ بڑھ لے گا تو لائک اس سے اچھے نمبر لے لے گا تو یہ ہم نے موٹیویٹ کرنے کے لئے الفاظ بولتے ہیں لیکن وہ اس کے بعد کوئی دیگر ایکٹویٹیز کرے ہیلتھی ایکٹویٹیز کرے گا پریکٹیکل ایکٹویٹیز جس طرح بھی آپ سوڈنٹ بھی ہیں ساتھ میں ڈروی بھی کر رہے ہیں تو اس طرح ایکٹویٹیز سے جو بندہ سیکھے گا نہ وہ صرف کتابی کیڑا نہ بن جائے یہ ہونا چاہیے میں اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن یہ مجبوری یہ بن گیا ہے کہ بچے ایک ٹرینٹ ایسا بن گیا ہے کہ بچے کالج میں جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے سکول کالج میں انجوائے کرنے جاتے ہیں وہ رسل پڑھتے ہی کیڈمی میں یہ ٹرینٹ ایک چل گیا ہوا ہے لیکن اس کو سٹاپ کرنے کے لیے آپ نے اچھا ہی شہرہ دیا ہے اس کو ہماری کوشش کرنی چاہیے اچھا سر آپ کا اس کے بارے میں ٹیچر کی بات ہو رہی ہے مولنم کی بات ہو رہی ہے استاد کی تو آپ کے حیال میں ایک اچھا مولنم کس طرح کا ہوتا ہے اس میں کیا خوبی ہوتی ہے اچھے مولنم کی جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مولنم بن کر رہے تو آپ کے حیال میں ایک اچھا مولنم کس طرح کا ایسا ہے کہ ہمارے تو آج کے دور میں کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا میں ٹیچر ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں ٹیچر کو جہاں پڑھاتا ہے وہ عملی طور پر بھی ایک عملی نمونہ اس کو بننا چاہیے وہ ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جس کو بچے جس کی بات سن کے نہ سیکھیں بلکہ اس کو دیکھ کر بھی سیکھیں اس کی اندر ایکسٹرا صلاحیتی ہونی چاہیے اور وہ صلاحیتی آ سکتی ہیں ٹریننگ لے کر کیونکہ دنیا کا سب سے مین اور اہم ایسا پروفیشن ہے سمجھ لیں کہ ٹیچنگ is a profession which makes other professions which creates other professions سارے پروفیشن یہاں سے create ہو کے جاتے ہیں انجینئر ہیں یہاں سیکھ کے جاتے ہیں ڈاکٹر یہاں سیکھ کے جاتے ہیں ہر شعبے میں بزنس مینر یہاں پڑھ کے جاتے ہیں تو ٹیچر کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے سب کا تو ٹیچر کو خود بڑا اچھا ٹرینڈ ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے پھر اس کو پڑھانا چاہیے دوسرا اگر ایک تو عملی طور پر اس کو اچھا ہونا چاہیے دوسرا اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ایک ڈھل جانا پڑتا ہے بچوں کے درمیان یعنی کہ ایک ٹیچر ایک ایکٹر بھی ہوتا ہے وہ ایموشنلی بھی ان کو لے کے چلتا ہے ٹیچر ایک آئیڈیل پرسن بھی بان جاتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ پنجاب برسگیر میں برنجاب سے کہہ گئے ہوں برسگیر پاکو ہند میں ایک چخصیت برسٹی بڑی پائی جاتی ہے جب تک کوئی رول مارڈلن کو نہیں ملتا یہ اچھے رستے پر نہیں چلتے یہ کس کو مارڈل بنا کے چلتے ہیں یہاں پر یہ بڑی بات پائی جاتی ہے اور ایک اچھ لحاظ سے بری بھی ہے اگر ہاتھ سے بار جائے لیکن اچھی بھی ہے کہ انسان کی صلاح ہو جاتی ہے اگر اچھا مارڈل پر کر لیا تو اچھے رستے پر چلتے ہیں تو انشاءات یہ ہے کہ ٹیچر کو بہت زیادہ محتاط اور ایکسٹرا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر بھی بچے سیکھیں ایکٹر یا یہ جھوٹی مڑی چیزیں میں نے کہی ہے نا یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا عملی طور پر امسال کے طور پر وہ عملی طور پر خود کے نماز نہیں پڑھتا ہے کہ مذہبی لیا اس بات کروں بچوں کے نماز پر اثر نہیں ہوگا وہ خود متعلیہ اس کا نالج جتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ بچے کوئی سوال کریں اس کا جواب ہو یعنی وہ اپنے سبجیکٹ پر عبور ہو محنتی ہو سب سے بڑھ کر ریگولر ہو پنکچول ہو اس کو دیکھ کر بچے کہیں یہ کبھی ٹائم پر ہی آتا ہے جاتا ہے اور وہ سنجیدہ ہو اپنے پروفیشن کے ساتھ اگر وہ ٹائم پاس کر رہا ہے بچے بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں تو وہ بچوں کا فیوچر بھی تو بگاڑی رہا ہے اس کے علاوہ وہ کیا کر رہا ہے اچھا پھر اس کو خوش تباہ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بڑے خوش تباہ بھی تھی اس کو خوش تباہ بھی ہونا چاہیے یعنی ہمیشہ بڑا گسے میں نہیں رہنا چاہیے کبھی وہ مزاک بھی کر لے اچھی مسالیں بھی دے لے لیکن اس کا مقصد ہر چیز کے پیچھے کیا وہ بچے کی بہتری تو بچے کی بہتری کے لیے جو کر سکتا ہے ٹیچر کو وہ کرنا چاہیے جتو ناظرین آج ہم پروفیسر نئی مطاری صاحب کی ماہر تعلیم ہے جو سیال کورٹ میں ایک نگینہ ہے اللہ کا تفہہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ان جیسے ساتذہ اکرام سے اس شہر قبال کو نوازا ہے تو آج ہم ان کی باتوں سے مستفد ہو رہے ہیں اچھا تو سر جیسے کہ استاد کی بات تو رہی تھی تو استاد کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے معلم کا مقام بہت زیادہ ہے اس کا رتبہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہوں نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بیجا گیا تو سر آج کے معاشرے میں کیا جو استاد کا مقام ہے کیا وہ اسے مل رہا ہے کہ نہیں آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں صرف گنیں جنہیں ٹیچرز ایسے ہیں جو کہ واقعی اپنے پروفیشن کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن اکثریت نے اس کو ذریعہ معاشر بنا لیا میں کہتا ہوں اس سے پیسے بھی کمانے چاہیے ٹیچرز کا بھی پیٹ لگا ہے ان کے بھی فیملی ہے ان کا بھی گاربار ہے لیکن اس پروفیشن کو میں نے جس رہا پہلے کا بڑا محتاط ہو کر چلنا چاہیے تقوی کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ اس پروفیشن کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں لیکن کچھ حد تک دوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کے سفیت کپڑے ہوتے ہیں اس پر داگ زیادہ نظر آتا ہے تو جہاں ٹیچرز کی چھوٹی سی مسٹیک کرتا ہے اس کو بہت بڑا آچڑا آکر دیکھا جاتا ہے اس کی صلاح اس کی وہ بھی ایک انسان ہے بتقاضہ بکچریت اس میں بھی کچھ مسٹیک سو سکتی ہیں لیکن اس سب کو سام ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ ٹیچرز نے اس شعبے کو اتنا بدنام کر دیا ہے اس چیز کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے میرا یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے لکھا میں بولنا نہیں چاہ رہا اس میں میں نے سپیشلی ایک دو برائیوں کے اوپر میں نے لیکچر دیا تھا وہ برائیوں پر لیکچر اس لیے دیا تھا کہ وہ ایک دو ٹیچرز میں میں نے پائی تھی اب ٹیچر جس کا ایک اہم شعبہ ہے وہ روحانی والد ہے جب وہ روحانی والد کچھ غلط حرکتیں کرتا ہے تو وہ دھوکے کرتا ہے وہ فراڈ کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں میں وہ یہاں پر نہیں چاہنا لو بات کرنا چاہ رہا لیکن اس کا جب وہ غلط حرکتیں کرتا ہے تو جو میار خراب ہوتا ہے زمانے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیاننے میں کر پا رہا تو ٹیچر کو بڑا محتاط ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح یہ ایک کاری صاحب ہو جائیں کوئی عالم دین ہے یا ٹیچر ہے یہ مینٹور ہیں یہ جو سکھانے والے جتنے لوگ ہیں ان کو پریکٹیکلی بہت محتاط ہونا چاہیے یا جس طرح سیاستدان کو لوگ تو بڑا سمجھ گئے ہیں کہ یہ پاکستان میں اس کا لیکن سیاستدان بڑا اچھا شعبہ تھا وہ علامہ صاحب کہتے ہیں جدہ حددین سیاستدان سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی سیاستدان کو بھی ایسی ہونا چاہیے کہ پریکٹیکلی باہم ہونا چاہیے اس کو بھی تو یہ ٹیچر سیاستدان مولوی صاحب علامہ صاحب اور کاری صاحب یہ سارے جو ہیں سکھانے والے لوگ ان کو اپنے اندر بہت بہتری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پورا کر سکے جو مقصد ہے یہ تو ناظرین جو ہمارے پروفیسر صاحب نے آج بات کہی ہے وہ بہت ہی گہری بات تھی آج کے دور میں استاد کو اس کا مقام نہیں دیا جاتا حالانکہ استاد ایک ایسا شخص ہے ایسی شخصیت ہے اس کا رتبہ اتنا ہے کہ اگر آج کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ استاد کی بدولت ہے آج اس دنیا میں استاد جتنے بھی پودے نظر آتے ہیں جتنے بھی شخصیات جتنے بھی ان سب کا استاد ہے اور استاد ہی ایک شخصیت ہے اور استاد کو آج کے دور میں مقام نہ ملنا یہ بہت ہی گہرے صدنے کی بات ہے اچھا سر ہم ایک اور آج کل کے جیسا موبائل بہت عام ہیں تو ٹیچر اپنے طلبہ کو اکثر بہت سی مثالیں دے کہ سمجھاتے ہیں کہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا یا کم کرنا ہے اور اگر کرنا بھی ہے تو آپ نے ایکیڈیمک ہونا چاہیے اس کا استعمال تو سر آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے کہ اس کی مطلب بچے نہیں مانتے اس کی نکامی کی وجہ ان کے گھر والے ہیں یا ہمارا معاشرہ ہی اس طرف ڈال چکا ہے اس میں پھر وہی بات آجائے گی کہ موبائل کے والے سے یا ٹیکنالوجی کے یوز کے والے سے میں اتنا منع نہیں کرتا جتنا کہ لوگ کرتے ہیں میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں ٹیلی ویزن کی بڑی مخالفہ تو اس کو شیطانی چرخہ اس کو کہا گیا یہ شیطانی آلہ ہے اس کو باندھ کر دو توڑ دو لیکن اسی پر پیغام ٹی وی اسی پر جب کیو ٹی وی جیسا چینل اسی پر جب مدنی چینل جیسا چینل دیکھا جاتا ہے تو بچے بڑا لینڈ کرتے ہیں اسی پر جب پی ٹی وی جیسا بڑے بڑے اچھے علیمی پروگرام آتے ہیں اسی پر جب تارک زوید شو جیسا پروگرام آتا تو بچے بڑا سیکھتے ہیں اس کا پازٹیف یوز اور اس میں بچوں کو ٹکنالوجی کے والے سے اتنا انگیج کرنے کی ضرورت ہے یہ جس کو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو کہا گیا اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے کتاب اور حکمت سکھائی تو اگر ہم حکمت کے ساتھ سٹریٹیجی کے ساتھ پلیننگ کے ساتھ چلیں تو ہم ٹکنالوجی کے طرف بچوں کو پازٹیف انگیج کر سکتے ہیں اور اتنا انگیج کر دیں کہ وہ اس کو نیگٹیف یوز کرنے کی طرف ان کا وقت ہی نہ ملے تو اس کا استعمال منع آپ کاری نہیں سکتے آپ کار کے دیکھ لیں یقین کریں چھوٹا بچہ بھی آپ موبائل پکڑی رکھے گا آپ اس کو کریٹیو یوز کی طرف لے کے ہیں جسے میں دعوت سلامی کا حوالہ آگیا سرسا مدنی چینل کی وجہ سے انہوں نے بچوں کے کیڈز پروگرام بنا دیئے انہوں نے کارٹن تک بنا دیئے انہوں نے بچوں کے خاکے بنا دیئے وہ سیکھ رہے ہیں اب بچے وہ دیکھ دے کہ انہوں ملینز من کے ویو ہو رہے ہیں بچے ان کو دیکھتے ہیں دو آسی کلیتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اب میں نے خود یوٹیوب چینل بنایا میں نے فیس بک میں انسٹاگرام پر میں نے یہ سارے چینل پر کیوں آیا کہ بہت سیئے تھے ٹیچر میں چیزوں سے پہلے نفرت کرتا تھا لیکن میں اس پر اتنا کام کیا کہ میں نے کہا کہ جہاں میں نے پڑھانا ہے ساتھ یہ بھی کرنا ہے اور بچوں کو پہلے پہلے چھپا کر رکھتا تھا اپنے پیجنی نہیں تھا تھا میں کہا تو دیکھو یار دیکھو تا کہ اب پوزیٹیو یوز کر سکو اور اس کے ذریعے ایک تو میں بچوں کا مجھے دیان بھی رہتا ہے کہ کیا ان کے اکٹیوٹیز ہیں یہ بڑا ایک پاسٹیف چیز ہے یہ ہمارے سے سیکھ جیسی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو منع نہیں کر سکتے اس کا یوز ویسے نا ٹائم مینجمنٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ کم کریں زیادہ نہ کریں باقی عملی طور پر والدین کے ساتھ موبائل بند کر کے بیٹھیں آپ کو بڑا مزا آئے گا آپ کچھ چیزیں قرآن پڑھیں کتابیں وغیرہ یہ موبائل بند کر دیں ٹکنالوجی کا استعمال کریں لیکن ہر وقت اس میں گمے رہنا یہ مناسب نہیں ہے مخصوص استعمال کریں بند نہ کروائیں اگر بند کروائیں گے تو پھر وہ جس کو کہتا ہے جتنا دبائیں گے وہ اتنا بڑھتا ہے تو یہ چیز کہوں گا اب یہ رمضان کا مہین ہے انٹرویو گر لمبا رہا تو میں کہتا ہوں اس کو مختصر جڑا سر آخری سوال آپ سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ آخری مطلب کے والدین یا بچوں کے لوگ کوئی رائے آپ ان کو پیش کرنا چاہے والدین اور بچوں کے لئے جی آخری پیغام یہی ہے میں یہ کہوں گا کہ اخلاق ضرور کھایا جائے سب سے پہلے سب کچھ آ جاتا ہے اگر اخلاق ہو کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو رویہ جو بہیوئر ہے نا بچوں کا وہ اکثر بڑا تلخ ہو جاتا ہے والدین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام نہ کرے لئیسا مننا من لم یرحم صغیرانا و توقیر قبیرانا تو چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا عدب جو ہے میں یہ حدیث کے تناظر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جس لیول پر ہیں چھوٹوں کو پیار دیں رحم کریں ان پر اور بڑوں کو عدب دیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں آپ دنیا میں آپ کی محبت آپ کے لنکس بڑھیں گے دیکھئے گا اور آپ کو ہر کو کہے گا بہت اچھا ہے اب بڑا نمازی ہیں بڑے نمبر اچھے لیتے ہیں لیکن کوئی ٹیچر کے سامن جاتے ہیں سار جی میں آگے آپ بول اس طرح رہے ہیں ٹیچر کا دل آپ کو اچھا کہنے پیچھ اٹھ جائے گا اب والدین کے پاس جاتے ہیں والدین کے بعد اب کھڑے ہوں اوف تک نہ کہیں والدین کو تو یہ میرا بس سبق ہے کہ اخلاق جو ہے اس کو بہتر کر لیں دیکھیں آپ کے اردگرد والے آپ کو سارے کتنی محبت کرنا شروع کر دیں گے جی تو ناظرین آج ہمارے ساتھ پروفیسر نئی مطاری صاحب ہمالیہ کالیج کے پرنسیپل صاحب مجود تھے انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی اور امید ہے کہ آپ اس سے ضرور مفید ہوگیں ہم سارا آپ کا بہت تہے دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہم انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اسی طرح کی ماحل تعلیم شخصیات کے ساتھ اللہ نگے بان تک تک کے لئے جازت چاہیے اللہ